السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان مفتی رزوان علی ناظرین انسانی تاریخ حیرت تاجب اور دلچسپی سے بھری پڑی ہے دلچسپ اور حیران کن شخصیات نے اپنے کارناموں کے انمٹ نقوش چھوڑ کر تاریخ انسانی کو رنگی نورانہ بنا دیا ہے آج ہم ایسی ہی حیرت اور دلچسپی سے بھرپور شخصیت کا تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں قابل قدر ناظرین تاتاری منگولوں کے ظلم و بربریت صفاقیت اور بے رحمی جہالت اور درندگی سے آج کون ہوگا جو واقف نہ ہو یہی وجہ ہے کہ مسلمان مورخین نے تاتاری منگولوں کی یلغار کو خدا کا کہر کرا دیا چنگیز خان، قبلائی خان، منگو خان اور حلاقو خان عالم انسانیت کے لیے گویا پیغام موت تھے خونخار تاتاری گروہ در گروہ سیلاب کی طرح خوارزم شاہی سلطنت میں گس گئے اور انہوں نے بخارہ، سمرکند، بلغ، نشاپور، حرات، ری، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راہ کا ڈھیر بنا دیا وہاں کے باشندوں کو نہائیت بے درزی سے قتل کیا اس قتل عام میں مرد، عورت، بچے، بوڑے، بیمار، معذور کسی کی تمیز نہ کی گئی جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا معروف یورپین مورخ سر تھامس آرنلڈ نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں تاتاریوں کی غارتگری کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے وہ لکھتے ہیں جب تاتاریوں کے لشکر کسی ملک کو برباد کر کے رخصت ہوتے تو بادشاہوں کے محلات، ایوان اور آلی شان شہروں کی جگہ جو خوشنما باغوں اور سرزرعی زمینوں میں کھڑے تھے مٹی اور پتھر کے تودے نظر آتے جس وقت حرات کے شہر سے منگولوں کے لشکر نے کوچ کیا تو صرف چالیس آدمی بدحواس اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلے اور کھلی آنکھوں سے اس برباد ویرانوں کو دیکھنے لگے جو کچھ دن پہلے ان کا خوبصورت شہر تھا اور یہی چالیس آدمی تھے جو ایک لاکھ کی آبادی سے بچے بخارہ میں جو علاوہ اسلام کی بدولت دنیا بھر میں مشہور تھا ان منگولوں نے مسجدوں میں اپنے گھوڑے باندھے اور قرآن پھاڑ پھاڑ کر ان کی بے عدوی کی جن مسلمانوں کو ان ظالموں نے قسائی بن کر زبا نہیں کیا ان کو غلام بنا کر لے گئے اور شہروں کو جلا کر راہ کا ڈھیر بنا دیا یہی حال سمرکند بلق اور وسط ایشیا کے اور شہروں کا ہوا جن سے اسلامی تہذیب و تمد ان کی شان تھی اور جو عالم دین لوگوں کا مسکن اور علم کا مخزن تھے چنگیز خان کی وفات کے بعد بھی تاتاریوں کی فتوحات کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا اور تیس سال کے عرصے میں انہوں نے روس اور وسط یورپ کے کئی ممالک کو روند ڈالا سن 654 ہجری بمطابق 1256 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے حلاقو خان نے ایک لشکر جرار کے ساتھ اسلامی ممالک پر ہولناک یلغار کا آغاز کیا حلاقو خان نے سب سے پہلے حشاشین یعنی باطنیوں کے علاقے کا روح کیا اور ان کے مرکز قلعہ الموت اور دوسرے تقریباً سو قلعوں کو تباہ و پرباد کر دیا اس کے بعد وہ خراسان کے راستے عباسی دار الخلافت بغداد کی طرح بڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے عباسی خلافت کو خسو خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا ناظرین این اس زمانے میں جب مشرق سے مغرب تک چین روس اور وسط ایشیا کی مضبوط اسلامی ریاستیں بشمول خلافت عباسیہ بغداد تاتاری منگولوں کے سامنے زیر و زبر ہو چکے تھے شہروں اور آبادیوں کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن اور علم و معرفت کو بھی منگول طوفان نے ملیا میٹ کر چھوڑا تھا اس وقت مصر میں مملوک حکومت کا آفتاب دلو ہو رہا تھا سکوت بغداد کے وقت مصر پر پندرہ سالہ ملک المنصور حکمران تھا اہل مصر تاتاریوں کی گارتگری کی خبریں مدد سے سن رہے تھے لیکن بغداد کی تباہی اور خریفہ کے قتل کی خبر ان پر بجلی بن کر گری اور جب تاتاریوں کے مفتوحہ علاقوں سے مسلمانوں کے لٹے پٹے کافلے پناہ لینے کے لیے مصر میں داخل ہونے شروع ہوئے تو اہل مصر میں سخت ہجان برپا ہو گیا جب وہ تارکین وطن کی زبانی تاتاریوں کے ظلم و ستن کے واقعات سنتے تو ان کا خون خول اڑتا اب وہ شدت سے محسوس کرنے لگے تھے کہ خطرہ ان کے قریب آن پہنچا ہے اگر وہ اس کے مقابلے کے تیار نہ ہوئے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو اہل بغداد کا ہو چکا ہے ستم رسدہ انسانیت کی دعائیں قبول ہوئیں چنانچہ مصر کے مسلمانوں نے تاتاری منگولوں کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا اس جہادی تحریک کی قیادت کرنے والا جرنیل وہی مرد مدان تھا جس نے آخرکار این الجالوت کے مدان کو وحشی منگولوں کا قبرستان بنا دیا یہ ایسی عبرتناک شکست تھی جس سے وحشی منگولوں کی طاقت نیست و نابود ہو گئی یہ تھا عظیم مسلم جرنیل رکنو دین بائی برس ناظرین اس کہرناک مارکے کا مفصل حال ہم بیان کریں گے وہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولئے بغداد کو تباہ و برباد کرنے کے تقریباً دو سال بعد ماہ سفر المظفر سن 658 ہجری با مطابق ماہ جنوری سن 1260 عیسویں میں چنگیز خان کے پوتے حلاقو خان کی فوجیں ایراک کے دوسرے شہروں کی طرف بڑی تباہی اور بربادی خون ریزی اور جہالت اس کے ساتھ تھی چند دن کے اندر اندر انہوں نے عدیسہ نصیبین اور حران کے بارونک شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو بغیر کسی تمیز کے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا یہاں سے تباہی اور ببادی کا یہ طوفان شام میں داخل ہوا اور حلب حماد بالا بک اور سیدہ کو بری طارہ پامال کر ڈالا حلب کے پچاس ہزار باشندے موت کے گھاٹ اتر گئے اور اس کی عظیم الشان جامعہ مسجد کو آگ لگا دی گئی اسی طرح حماد بالا بکر اور سیدہ کھنڑوں کے دیر بن گئے تاتاریوں کا ایک لشکر کعوہ کاٹتا ہوا دمشق میں جاگوسا اس کے ساتھ ساتھ انتاکیا کے سلیبی نائٹ اور ان کا سردار ریمنڈ فورت گرجستانی اور آرمینی عیسائیوں کی فوج بھی تھی دمشق پر قابض ہونے کے بعد ان لوگوں نے شہر کو خوب لوٹا اس کے بعد تاتاریوں کے سیلے بلا نے فلسطین کا روح کیا یہ بات بالکل واضح تھی کہ ارض فلسطین ان کی منزل مقصود نہیں تھی اب تو وہ مصر پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے فلسطین اور مصر کے درمیان ریگستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو حائل تھا ان کو پختہ یقین تھا کہ اس زرہ سے ٹکڑے کو پار کرنے کے بعد وہ فرائنہ کی سرزمین ان کے قدموں کے نیچے ہوگی اور دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلیں گی اور بہیرہ روم کے نیلے پانی کے کنارے ان کے عشرت قدے بنیں گے لیکن منگول اس بات سے بے خبر تھے کہ اب کی بار ان کا مقابلہ جس مرد مدان سے ہونے والا ہے اس کا نام امیر رکندین بائبرس ہے وہ ایک ایسا سپاہی اور نڈر جرنیل تھا کہ تاتاریوں کی قوت اور طاقت کے افثانیں سن کر کہ کہے لگایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ وقت آنے دو ہم ان مغرور وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجا مرود سکتے ہیں رکندین بائبرس نے جہاد کی تیاری کرنے میں دن رات ایک کر دیا تھا اس نے کاہرہ کے ہر تندرست اور بالک مرد کے لیے فوجی خدمت لازمی قرار دے دی تھی اور حکم دیا تھا کہ جو شخص کسی معقول عذر کے بغیر فوج میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو سریعام کوڑے لگائے جائیں گے اہل کاہرہ کے علاوہ امیر بائبرس نے اپنی فوج میں پناہ گزین ترکمانوں عرب بدوں اور مصر بلند کے حورہ قبائلیوں کی ایک کسیر تعداد کو بھی بھرتی کر لیا تھا یہ لوگ بڑے ندر اور آلہ درجے کے جنگ جو تھے اور ان کی شجاعت پر ہر حالت میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا تھوڑے ہی دنوں میں بائبرس کے جھنڈے کے نیچے ایک لشکر جررار اکٹھا ہو گیا اس لشکر کا سب سے اہم اور فعال انصر وہ تھا جس کی تشکیل مملوک دستوں سے کی گئی تھی ان مملوکوں کو کئی سال تک آلہ درجہ کی عسکری تربیت دی گئی تھی اور اب وہ فن حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت لگتے تھے یہ لوگ دشتے کپچاک کے رہنے والے تھے اور تاتاری ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے دراصل یہی وہ لوگ تھے جو تاتاریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پنجے میں پنجہ ڈال کر لڑ سکتے تھے جن دنوں کاہرہ مصر میں یہ جنگی تیاریاں اروج پر تھیں ہلاکو خان کو اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان جو تاتاریوں کا خان عاظم تھا مر گیا ہے اور اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے مغل سرداروں کا اجتماع عظیم ہو رہا ہے اس میں ہلاکو خان کی شرکت ضروری ہے چنانچہ ہلاکو نے کرول تائی یعنی منگول سرداروں کے اجتماع میں شرکت سے پہلے اپنے سپاہ سالار کت بگا کو اپنا نائے مقرر کیا اور ایک لشکر جرار اس کے ماتحد کرنے کے بعد اس سے تمام ہلاکوں کی حفاظت نگرانی کا کام سونپ کر اپنے ہلاکے سہرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا کت بگا ہلاکو کا نہائیت قابل اعتماد جرنیل تھا اور شام کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا وہ ایک شقی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افثانے پوری دنیا میں مشہور تھے ہلاکو کے جانے کے بعد اس نے فلسطین میں این جالوت کے مقام پر چھاؤنی ڈال دی اور مشہور شہر ناصرہ کے قریب یہ مقام اس کے لشکر کے قیام کے لیے نہائیت موضوع تھا وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر قائم رکھ ستا تھا اور دوسری طرف مصر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا ہلاکو کی وطن واپسی کی اطلاع بہت جلد کاہرہ بھی پہنچ گئی اہل مصر کی تمام جنگی تیاریاں ابھی تک دفاعی نویت کی تھیں لیکن اچانک بائبرس نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو کسی کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا اس نے اعلان کیا کہ ہماری فوج آگے بڑھ کر کت بغا کے لشکر سے نبرد آزما ہوگی یہ رمضان المبارک کا آغاز تھا بائبرس کے اعلان نے اس کے سپاہیوں کو اس مقدس مہینے میں جہاد کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کر دیا روکنو دین بائبرس اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا اور فوج کے متعدد دستے سلیبیوں کے قلوں کے چاروں طرف پھیلا دیئے تاکہ وہاں سے کت بغا کی کوئی مدد نہ پہنچ سکے اگر سلیبیوں کے کسی سرپھیرے گروہ نے مسلمانوں سے مضاہم ہونا چاہا تو اس کو مصری فوج کے ہراول دستوں نے مار ہٹایا غرض اسلامی لشکر کسی خاص مضاحمت کے بغیر بہت جلدہ تاری لشکر گاہ کے قریب پہنچ گیا اور اس سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا پندرہ رمضان المبارک سن 658 حجری پہ مطابق 25 اگز سن 1260 عیسوی کو دونوں لشکر این جالوت کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ایک ایسی گمسان کی جنگ کا رن پڑا کہ ارض و سما کام اٹھے بائیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز اسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اس نے مملوک جنگ جونوں پر مشتمل اپنی فوج کے بہترین دستوں کو گات لگانے کے لیے حکم دیا اور اپنی سوار فوج کو بڑے وسیع رقمے میں پھیلا کر آگے بڑھانا شروع کیا تاتاریوں نے پوری قوت سے مصری سواروں پر حملہ کیا اور ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اندہ دھند آگے بڑھنے لگے امیر رکن الدین بائیبرس نے اپنے سواروں کو تاقید کر رکھی تھی کہ وہ جم کر مقابلہ نہ کریں بلکہ تاتاری حملے کا آغاز ہوتے ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا یہاں تاکہ تاتاری اور ان مملوک دستوں کی زد میں آگئے جو گھات میں بیٹھ کر تاتاریوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے بیتاب ہو رہے تھے ایک وہ تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے مملوک دلاوروں نے ان کے ہزاروں سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا کتبگا کے لئے یہ حملہ بلکل غیر متوقع تھا اس نے اپنی صفوں کو دوبارہ مرتب کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں مسلمانوں کے تندو تیز حملوں نے تاتاری لشکر کے پرخشے اڑا دئیے گرجستانی اور آرمینی پیدل دستوں کا تو اور بھی برا حشر ہوا مملوک شاہ سواروں نے ان کو بلکل ہی روند ڈالا غرض چند گھنٹے کے اندر اندر تاتاریوں کو ایسی کمر توڑ شکست ہوئی کہ پچھلے چالیس سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی کت بغا این میدان جنگ میں اپنے کئی ساتھوں سمیت مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا یہ درندہ صفت انسان شام کے مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی ریایت کا مستحق نہیں تھا چنانچہ جب وہ بائبرس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بلا تعمل اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا منگول سپہ سالار کت بغا کا سر کلم کرا کر نمائش کے لئے کاہرہ بیج دیا گیا اس کے ساتھیوں کو بھی بیڑیوں میں جکڑ کر کاہرہ بیجا جہاں ان کو گلیوں میں پھیرا کر قتل کر دیا گیا اس طرح وہی تاتاری جن کے مطالق مشہور تھا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ان کا عبرتناک انجام اہل کاہرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ناظرین مارکہ این جالوت کا شمار تاریخی فیصلہ کن لڑائیوں میں ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لئے کوئی چائے پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب و تمدن اور تاریخ و ثقافت بلکل برباد ہو جاتی چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسررت اور خوشی کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں ادا کی گئیں مرکن الدین بائیورس نے مارکہ این جالوت میں منگولوں کو شکست دے کر ان کی ریڈ کی ہڈی توڑ دی تھی اس کا کام ابھی تشنہ تکمیل تھا کیونکہ حلب، حماد، دمشق اور شام کے کئی دوسرے شہروں میں تہتاری ابھی بھی دندنا رہے تھے بائیورس نے ایک توفانی یلغار میں ان تہتاریوں کو بھی جا لیا اور تابر توڑ شکست نے دے کر ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اپنی اس توفانی مہم میں بائیورس نے ان تمام غداروں کو بھی بے دھریک قتل کر دیا جنہوں نے تہتاریوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا تھا اس طرح چند دن کے اندر اندر سرزمین شام تمام تہتاریخ غارت گھروں اور ان کی حمایت کا دم بھرنے والے نام نہاد مسلمانوں سے یکسر پاک ہو گئے ناظرین ایسی ہی دلچسپ اور مستند معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگہبان